اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر آزمی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرمائے کرم فرمائے آمین سممہ میں تو حضرات محترم ہم اب جو آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں نسخہ پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے جی سگرٹ اور نسوار وغیرہ چھڑانے کے لیے یہ نسخہ ہے یہ نسخہ جو ہے سگرٹ پینے والوں اور نسوار رکھنے والوں کے جو ہے ہیلپ کرتا ہے انہیں جب یہ استعمال کریں گے تو جو وہ طلب ہوتی ہے سگرٹ کی یا نسوار کی وہ نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی تو یہ بھی بڑا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے جو نہیں چھوڑ سکتے نسخہ پیش کر رہا ہوں یہ بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ بہت ہیلپ ہوگی ان لوگوں کی جن کو سگرٹ کی یا نسوار وغیرہ کی طلب ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت اگر چھوڑنے پہ دل ہو تو یہ بہت ضروری ہے اگر کا چھوڑنے پہ دل بھی ہو یہ نہیں ہے زبردستی نہیں اگر دل سے وہ چھوڑنا چاہتا ہے ساتھ یہ جو ہے یہ اس کا بڑا یہ دوائی جو ہے یہ نسخہ جو ہے بڑی ہیلپ کرے گا جو بہت زیادہ طلب ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی تو نسخہ جو ہے اس میں جو اجزاء ڈلیں گے وہ آپ نوٹ فرما لیں اس میں آپ نے ملٹھی لینی ہے ملٹھی اوپر سے اس کا کالا عیسہ چھیل لینا ہے چکو وغیرہ سے کالا عیسہ اتار دینا ہے بیچ میں سے جو ہے نا ہلکے پیلے رنگ کی جو لکڑی ہوتی ہے ملٹھی کی وہ لینی ہے اس کو کوٹ کے اس کا آٹا بنا لینا ہے وہ آٹا چاہیے بیس گرام سونف بیس گرام کالی مرچ دس گرام اس میں جناب اس نسخے میں الیچی خرد چھوٹی الیچی جو ہوتی ہے وہ بیس گرام برمی بوٹی بیس گرام اور بادام کی گریان بادام جو ہوتا ہے مغز بادام دس گرام ست ملٹھی دس گرام اور ست پودینہ وہ پانچ گرام یہ ساری چیزوں کو الہدہ الہدہ پیس کے صفور بنا لینے اور اس کے بعد پھر ست ملٹھی اور ست پودینہ اس نسخے میں شامل کر کے اچھی طرح اس کو رگڑائی کریں یعنی تمام جو ہے مکس اچھی طرح ہو جائے مثلا یہ ساتھ ہے نا ایک جگہ ہی نہ پڑا رہے ہیں سارے نسخے میں اچھی طرح شامل ہو جائے تو اس کی آپ نے گولیاں پانی کے مدد سے پانی ڈال کے تو گولیاں بنا لینے ہیں چنے کے دانے کے برابر چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں اور محفوظ کر لیں تو جو بندہ سیگرٹ یا نسوار چھوڑنا چاہتا ہو اس کو پہلے تیار کریں ذہنی طور پر کہ یہ چھوڑ دو یہ نقصان دے چیز ہے ٹھیک ہے وہ چھوڑنے پر عمادہ ہے تو اب جو ہے اس کو یہ گولیاں جو ہیں یہ وہ جیب میں رکھیں کسی ڈبی وغیرہ میں ڈال کے جیب میں رکھ لیں جب سیگرٹ یا نسوار پینے کی طلب ہو تو ایک گولی موں میں رکھیں اور متعلقہ جو بندہ ہے جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چوستا رہے انشاءاللہ سیگرٹ یا نسوار کی طلب جو ہے وہ نہیں رہ گی یا بہت کم ہو گی جو بندہ برداشت کر سکے گا تو اس کے سارے سیگرٹ اور نسوار آپ آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے اللہ پاک کرم فرمائے اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ